بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بھی اور جی آپ دیکھ رہے ہیں گرڈنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی جو آج میں آپ کے سامنے واقعہ رکھوں گا یہ ہے لہور سے چولہ سالہ بیٹا ہے نائنٹھ کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اور ماں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو انہوں نے مار دیا کیوں مارا ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے نمبر پر اس خاتون کی اکیس سال سے شادی تھی پانچ بچے ہیں جو کہ زندہ ہے دو بچے فوت بھی ہوئے لیکن اس طالب علم نے اپنے ہی سگے باپ کو کیوں مارا تیسری بات میں بڑی اہم آپ کے ساتھ کروں گا اس کے دو حصے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا اٹھائیس تریخ کا پیپر تھا اٹھائیس جولائی کا میں بھی اس نے دیا یا نہیں دیا اس سے انڈ والی بات یہ ہے کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب اس خاندان کا کیا بنے گا معاملہ تو ہو گیا جو ہونا تھا اب اس کا بنے گا کیا ناظرین اس سے پہلے کہ میں جس ساری چیزیں آپ کو فردن فردن بتاؤں آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن کا بٹن دبا لیں تاکہ آئندہ ہماری اس طرح کی سبق اموز ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ناظرین خاتون کا نام ہے شگفتہ بی بی شگفتہ جو خاتون ہے اس کا شوہر ہے یوسف نامی شوہر ہے درزیوں کا کام کرتا ہے بیٹے کا نام رعوف ہے نوئی کلاس میں پڑھتا ہے الزام یہ ہے ماں بیٹے کا بلکہ بیٹیوں کا بھی کہ جو یوسف نامی درزی ہے یہ کوئی دیگر عورتوں کے ساتھ اس کے ریلیشن ہے پولیس بھی یہ کہتی ہے کہ ریلیشن بھی ہیں میں بھی وہ شادی کرنا چاہتا تھا کسی اور عورت سے اپنی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا جس کا پہلے بی بی کو یا بچوں کو یہ پسند نہیں تھا برحال یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ وہ راتوں کو اس خاتون کو شادی شدہ خاتون کو اپنے گھر میں لاتا اور اس کے ساتھ راتیں گزارتا اور ہمیں مارتا پیٹتا گالی گلوچ کرتا اس طرح یہ دو تین بار یہ واقعات ہو گئے تھے وکوے ہو گئے تھے اور ایک دن وہ رات دس سے گیارہ بجے آتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی رنگے ہاتھوں اس کی بیٹی نے بیوی نے یا بیٹے نے مطلب رنگے ہاتھوں بھی اس کو دیکھا پکڑا معاملات بنے لیکن بات جو ہے نا وہ کوئی زیادہ آگے اس ماہ حد تک نہیں گئی کہ جھگڑا ہوتا یہاں مطلب خدا نہ خواستہ قتل و گارت تک بات جاتی ناظرین یہ اس سے پہلے جو بھی معاملات ہوتے وہ بس ایسے ہی عزیز و قارب کوئی بیچ میں ڈال کے تو صلح صفحی ہو جاتی اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا لیکن اب تقریباً آج سے چار پانچ چھ روز قبل جب یہ واقعہ پیش آتا ہے اس کے قتل کا تو جو درزی ہے یوسف وہ آتا ہے رات کو لیٹ نائٹ دس بجے یا گیارہ بجے کام سے آتا ہے اور آ کر اپنی بیٹی سے بقول اس کی بیوی بچے کے پانی مانگتا ہے اور بیٹی پانی لینے جاتی اس کے پیچھے جاتا ہے اس نے کوئی ڈراغ استعمال کر رکھی تھی یہ نہیں پتا کس قسم کی کوئی جنسی قسم کی ڈراغ تھی کوئی نشہ تھا یا شراب تھی یا کیا چیز تھی لیکن وہ اپنی بیوی کے پیچھے جاتا ہے پیچھے جا کر وہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یہ الزام آئیت کیا ہے اس کی بیوی اور بچے نے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس بات پہ اس کی بیٹی کو بھی یہ دکھ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے ماں بیٹا بیٹیاں مل کر اس کو زدو کوب کرتے ہیں یہ کرکٹ والی جو وکٹے ہوتی ہیں اس سے اس کو مارا پیٹا جاتا ہے اور وہ بندہ موقع پر فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے ناظرین اب بڑے ایک دکھی کلمات ہمیں سننے کو ملے کہ جب اس کے بیٹے نے بہت سارے میڈیا چینلز کو یہ بتایا ہمیں بتایا کہ میرا 28 کا پیپر تھا میں دینا چاہتا تھا کیوں؟ اب بچہ تو پڑھنا چاہتا ہے اس کے مستقبل کا کیا بنے گا دوسرے نمبر پر کیا ہمارے قانون میں یہ گنجائش ہے کہ ایک بندہ تھانے میں انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے اس کی اوپر ایک 302 کا معاملہ ہے اور وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے میرا خیال ہے کہ اس کو لازمی طور پر پولیس کو اجازت دینا ہوگی یہ بچہ تو ویسے ہے بھئی تقریباً چودہ سال کا بتایا جا رہا ہے پندرہ کا ہوگا لیکن قانوناً 18 سال کا نہیں ہے نبالا گیا اس کو پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے بے شک یہ پولیس کی حراست میں ہو دوسری چیز ناظرین یہ ہے کہ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن وہ کہتا ہے جی میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا مجھے اس کے اوپر کوئی پریشانی پشیمانی دکھ نہیں ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس بچے نے اپنا فیوچر بھی تباہ کر لیا لیکن اس کو دکھ بھی نہیں ہے یا تو اس کے اندر اتنا دکھ تھا کہ اس کو دکھ محسوس نہیں ہو رہا اتنا بڑا دکھ ایک باپ کے چلے جانا پھر ہاتھوں سے اس کو مار دینا ماں کے ساتھ مل کے سہارا بھی چلا گیا باپ بھی چلا گیا اور اس کو دکھ بھی نہیں ہے ناظرین اینڈ والی بات میں بتا کے اپنے ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں کہ اب تقریباً پانچ بچے ہیں میبھی اس میں ایک بیٹا ہے یا دو بیٹے ہیں باقی بیٹی ہیں اس شغفتہ جو خاتون ہے اس کے پانچ بچے ہیں اب ان بچوں کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہوگا اس جگہ پر تھوڑا سا اٹک جائیے اب یہ تو جیل میں یعنی ماں اور جو بیٹا ہے یہ ہیں جیل میں میں بھی کوئی بیٹی بھی بیٹی بھی ایک آت جیل میں ہو اگر دو یا تین بچے پیچھے بچتے ہیں وہ کن کے پاس رہیں گے کیا ان کو گورنمنٹ رکھے گی کیا وہ اپنے ننیال کے پاس رہیں گے کیونکہ داد کا فیملی تو ظاہر ہے ان کا وہ بیٹا مارا تو وہ تو بے شک بیٹا ان کا اچھا ہے برا ہے وہ تو نہیں رکھیں گے اب ناظرین اس واقعے سے میں کچھ ریزلٹ لینا چاہتا ہوں جو کہ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات سے گریز کیا جانا چاہیے اور ایسے اس بندے کو بھی چاہیے تھا لیکن اب اس کے حال اور تھے کہ طلاق لے لی جاتی لیدگی اختیار کر لی جاتی بہت سارے حالت تھے لیکن اب اس شخص کی جان لینے کے بعد اب جو اگر طلاق لی جاتی تو خاتون جو ہے وہ شکفتہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی میں ان تمزدوری کرتی صدقہ زکاعت لیتی گورنمنٹ سے ایڈ لیتی فائدہ لیتی اپنے بچوں کو ضرور پار لیتی لیکن اب خاتون بھی جیل میں اس کا بچہ بھی جیل میں میں بھی اس کی ایک عاد بیٹی بھی جیل میں ہو تو پیچھے دو یا تین بچے جو چھوٹے مصور بچے بات جائیں گے ان کا فیچر کیا ہوگا ان کو کون پڑھائے گا ان کی کیئر کون کرے گا آج جس مطلب معاملہ جس طرح کے دور چل رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادیاں ہو رہی ہیں اس طرح کی کیسز ہو رہے ہیں انہونے کیسز ہو رہے ہیں تو ان بچیوں کی عزت کی فاضد کرنا ان بچیوں کو درندوں سے بچانا ان بچیوں کو پڑھانا ان کا فیچر ان کی گال کو شادیاں ان کے معاملات ان کے پتہ نہیں دس سال گزر جائیں بیس سال گزر جائیں خدا نہ خاصتہ دیکھو کتنا عرصہ ان کا جیل میں گزرتا ہے جی سزائے موت ہوتے ہیں عمر قید ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے جس سارے جو سیاک و سباک ہیں ایسے معاملات کو کرنے سے پہلے اگر ان کو جانچا جائے دیکھا جائے تو پھر انسان ایسی باتوں سے ایسے واقعات سے ایسے وقوع کرنے سے باز رہ سکتا ہے ناظرین یہ بڑی سوچنے کی باتیں میں بڑی لائٹ انداز میں باتیں کرتا ہوں شاید آپ کو پسند آئیں یا نہ آئے اگر آپ کو پسند آئیں اپنا اپنے بچوں کا خیار رکھیں ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ